بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ناظرین و سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین بہترم اس پروگام میں آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل کرتے ہیں مفتیان اکرام کے ایک سینر پینل ان سوالات کا جواب دیتا ہے امید کرتے ہیں آج بھی اپنے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچائیں گے طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک پر جانا ہے آپ نے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا پیج آئے گا آپ کے سامنے اس پیج کو آپ لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے ان سے آپ نے گریز برتنہ ہے کیونکہ ایسے سوالات ہمارے اس پرگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتے ہیں ناظر محترم آج کے معزز مہمان جو محصد موجود ہیں پرگرام میں منوں کا تعارف آپ کی خدمے پر رکھوں گا اور پھر ظاہر آغاز ہے پرگرام کا مفتی عصداللہ شہباز صاحب دامت برکاتہ ہم سینئر ترین مفتی اس حضر حدیث جامت الرشید کراچی معامن مسئول اسیسن ڈائریکٹر شعبت تخصصات جو ہمارا سپیشلائزیشن کا پورشن ہے جامت الرشید کراچی کا اس کے معامن مسئول اسیسن ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر فلکیات بھی ہیں فلکیات کے حوالے سے آپ ان کی رائے سے بہ خوبی واقف ہیں آج کی دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت الرشید کراچی کے اور ساتھ ہلال فوڈ کے حوالے سے بہت ہی ماہرانہ گہری اور تحقیقی رائے رکھتے ہیں اور آپ اس ساتھ جو ہے وہ اس رائے کو شیئر بھی کرتے ہیں اپنے علم کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہلال فوڈ کے حوالے سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں مفتی نوید اللہ صاحب آج کی تیسرے معزز مہمان محسط موجود ہیں معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی یہ تین معزز مہمانہ محسط پرگرام میں موجود آپ کی سوالات کا جواب دینے کے لیے آغاز کریں گے پرگرام کا مفتی عصد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں پہلا سوال لے کر جائیں گے گجرات سے مسیح اللہ صاحب کا سوال ہے سوال انہوں نے پوچھا ہے اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی رکھنا جائز ہے کیونکہ موبائل اور ٹی وی میں کوئی فرق نہیں رہا اگر ٹی وی ناجائز ہے تو موبائل بھی ناجائز ہونا چاہیے تو کیا ان کا یہ کیمپیریزن یہ بات درست ہے نہیں جی یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ جو ٹی وی ہے اس کے اندر اکثر پروگرام آج کر ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر ناجائز چیزیں ہیں اور اس کو تبدیل کرنے پہ یا آگے پیچھے کرنے پہ آپ قادر نہیں ہیں جبکہ موبائل آپ کی اختیار میں ہیں اگر آپ چاہیں تو اس پہ نیٹ ہی نہ استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں نیٹ استعمال کرتے بھی ہیں تو ایسے چیزیں نہ لگائیں جس کے اندر کوئی غیر مشہری چیزیں ہوں تو یہ ممکن ہے آپ کے لیے کیونکہ وہ وہاں وہی پروگرام چلائیں گے جو کہ ان کا مرضی میں ہوگا تو لہذا دونوں میں فرق ہے اس وجہ سے اکثر علماء کی اب بھی یہی رائے ہیں کہ ٹی وی جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ یہ کہ بہت کسی کو ایسی شدید ضرورت ہے جیسے کہ وہ سے خبر رساں ادارے ہوتے ہیں ان کو خبرے وغیرے سننے کی ضرورت ہوتی ہے یا اور کوئی ایسی ضرورت ہے تو وہ اپنا شریح مسئلہ سامنے رکھ کہ مفتیان اکرام سے ان سے اجازت لے سکتا ہے ورنہ نہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر یار محمد نظامانی صاحب ٹنڈو کیسر سے پوچھتے ہیں چھوٹی بچیوں کا کتنی عمر تک سر منڈوانا جائز ہے یا بال کٹوانا جائز ہے کیا حجام سے چھوٹی بچیوں کی حجامت کروانا ہے یعنی بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو عمر کی حد کیا ہے بیان فرمائیے دیکھیں چھوٹی بچیوں کے بارے میں یہ ایک تو وہ مشہور روایت ہے کہ عقیقے کے دوران عقیقے کے دن جو ہے نا وہ بچیوں کے چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں اس کے سر منڈوانے کی اجازت ہے اس سے بات چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو اس کے بال کٹوائے جا سکتے ہیں پھر کب کتنی عمر تک کٹوائے جائیں اس کے لیے علماء حد لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بالی ہونے کے بال تو بالکل نہیں کٹوانے چاہیے البتہ اس سے پہلے پہلے اگر کوئی ضرورت ہے تو کٹوالیے جائیں اگر ضرورت نہیں ہے تب بھی ان کو عادت تو ان کو عادت ڈالنے کے لیے کہ وہ آئندہ چل کے وہ بڑے بال رکھیں کیونکہ عورتوں کی زینت یہی بال ہے تو لہذا اس وجہ سے ان کو عادت ڈالنے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو اسی طرح رکھیں جیسے خواتین کی ہوتے ہیں اس کو کاٹ کر لڑکوں کی طرح بنا دینا یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے لہذا سات آٹھ سال کا فتاہ محمودیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ سات آٹھ سال کی بچیوں کہ اس سے پہلے پہلے بال کٹوائے جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر نہ کٹوائے جائیں جزاک اللہ جب بہت شکریہ مسکان جاویز صاحبہ کھراچی سے پوچھتی ہیں کیا میں یونیورسٹی کے ایڈمیشن فارم میں اپنی تصویر لگا سکتی ہوں جو کہ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے جبکہ ویسے میں عام حالات میں شریف پردہ کرتی ہوں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا جی دیکھیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارا کہ ہر جگہ ہمیں تصویر لگانی پڑتی ہے چاہے وہ پردہ دار خاتون ہو یا غیر پردہ تار ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو اس کو لگانی پڑتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ بہت بددیانتی ہو گئی ہے ایک کی جگہ دوسرا پرچے دے رہا ہوتا ہے شناخت بیرحال ضروری ہوتی ہے تو اس شناخت کو سامنے لانا یہ بھی ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تصویر تو ہے حرام جو پرنٹ ہے وہ ہے تو اس کو کہتے تو حرام ہی ہیں لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دو دیندار بچے ہیں لڑکے ہیں جیسے لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے لڑکوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ تصویر نہ لگائیں اور یونسٹی میں نہ جائیں کالج میں نہ جائیں تو یونسٹی کالج سب بیدینوں کا کیام آجگاہ بن جائی جو دیندار لوگ ہے وہ نہ ڈاکٹر بن سکے گا نہ انجینئر بن سکے گا نہ کسی اور کسی پوسٹ پہ جا سکتا ہے اسی طرح خواتین کی بھی ضرورت ہوتی ہے خواتین جو ہے وہ بھی مختلف آگے ڈاکٹر بننے کی مثلا اس کی ضرورت ہے یا کوئی اور بھی ضرورت ہے تعلیمی ضروریات موجود ہوتی ہیں تو اس وعی سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ سرے سے جائے ہی نہ یونسٹی میں تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے اس وعی سے اس کو تو منع نہیں کر سکتے حالبتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تصویر لگائیں لیکن ساتھ استغفار اور توبہ وغیرہ بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو استغفار توبہ کا احتمام کیا جائے احتمام کیا جائے بہت بہت شکریہ اس حوالے سے ایک چیز یہ کہ ہمارے ہاں تصویر کی جو ضرورت کی جو بات ہے جہاں تک وہ یہ کہ آج گل جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہوتیلز یا ریزورٹ جو بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگ ویکنڈ پر جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو ایک چیز بڑے خوش آئند جو نظر آئی یہاں پاکستان میں میرے اپنے مشاہدے میں آئی وہ تصویر کے متعلق جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ہمارا جانا ہوا ایک جگہ تو ہمیں کہا گیا جی کہ آپ اپنا نکاح فارم ساتھ لے کر جائیں گے اور نکاح فارم پر یجلی تصویر نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نکاح فارم آپ کو دکھانا ضروری ہے ریسپشن پر تو جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ نکاح فارم کافی نہیں ہے کیونکہ نکاح فارم تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنا نکاح فارم لائیں اور ساتھ میں برکے میں کسی اور خاتون کو آپ لے آئیں تو وہ تصویر دکھائیں آپ اپنی شناختی کارڈ دکھائیں شناختی کارڈ ہمارے بس نہیں تھا تو انہوں نے پھر ایسا انتظام تھا ان کے پاس ماشاءاللہ شریعت اور پر جو کہ اچھا لگا کہ انہوں نے خواتین رکھی ہوئی ہیں الگ سے انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی شادی کی تصویر ہے کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ یہ آپ ہی کی وائف ہیں تو ہماری خواتین ہیں وہ کمرے میں جا کر وہ پہچان کر کے ایڈنٹیفائی کر کے وہ ہمیں بتا سکتی ہیں تب ہی ہم آپ کو اجازت دیں گے ورنہ نہیں دیں گے تو ایک طرح سے یہ خوشائند اور یہ احتمام کیا جا سکتا ہے یہ اصل میں نظام بنانے والا ہے نظام بنانے والا ہے جی بلکل اگر خواتین کے فارم فقط خواتین جی بلکل وہی اور وہی آگے ان کی کاروائی کریں تو اس میں کوئی حرج بلکل تو کر سکتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارا خلط ملت نظام بلکل تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی اسی تعلیم سے ہی ٹھیک ہوگا کہ اگر دیندار نیک لوگ آگے جائیں گے تو وہ کی نظام بدل سکتے ہیں اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر نظام ایسی طرح رہے بلہ شبہ جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر محمد اکرام صاحب اصل آباد سے پوچھتے ہیں عورت آزان کے وقت خاص طور پر دپٹہ سر پر لیتی ہے تو کیا یعنی ویسے دپٹہ نہیں ہوتا عام حالات میں جیسے آزان شروع ہوتی تو اس کے احتمام کیا جاتا ہے دیکھنے میں آیا ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث ہے کوئی حدیث سے ثابت ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ عورت کو ویسے ہی سر پر دپٹہ رکھنا چاہیے تو اس وجہ سے حالبتہ کبھی گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیرمارم نہیں ہے گھر میں تو دپٹہ سر پر نہیں ہے کام کاج میں مصروف ہے تو اس دوران اگر آزان ہو جاتی ہے تو عدب کے وجہ سے عدب کے تقاضی کی وجہ سے خواتین ایسے کر رہتی ہیں باکہ اس کے اوپر کوئی خاص اس موضوع پہ کوئی روایت نہیں ہے ٹھیک بہت بشکریہ مفتی آبیشاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور پہلا سوال سہیل صاحب کا ہے کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پا رہی اور شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو کیا یہ لازم ہے کہ جتنا معاوضہ بیوی مانگ رہی ہے اسے دینا چاہیے یا پھر یہ شوہر کا ڈومین کے وہ تیہ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں جو معاوضہ لینے کا حق ہے وہ صرف شوہر کو ہے عورت کو نہیں ہے اس لیے کہ نکاح کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہوتی ہے خاص قسم کی وہ شوہر کو حاصل ہوتی ہے تو جب شوہر خلا کی صورت میں اپنی وہ ملکیت سے گویا دستبردار ہوتا ہے تو اس کے عوض کے طور پہ وہ اپنا مہر اس سے معاف کروا سکتا ہے یا مہر کے برابر رقم اس سے لے سکتا ہے لیکن بیوی کو کسی قسم کے عوض کے مطالبے کا حق نہیں ہے شوہر سے البتہ اتنی بات ہے کہ طلاق کی صورت میں بیوی کی عدد کا جو خرچہ ہے نفقہ وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے تو وہ جو عرف کے مطابق بنتا ہو چیک ہے وہ لے سکتی ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اگلے سوال ہے احمد صاحب کو ممبئی سے کیا بیوی خاتون عدد کے دوران بچوں کو سکول چھوڑنے جا سکتی ہے جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو یا ہون تو سہی لیکن وہ اپنے اپنے کام پر جا چکے ہیں جی پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدد کے دوران جو شریعت نے مختلف حقامات دی ہے ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ موتدہ خاتون وعدد کے دوران گھر سے باہر نہ جائے یہ حکم کس درجہ تاقیدی ہے اس کا اندازہ ایک عدیس شریعت سے ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دے جا کہ میرے والد صاحب بیمار ہے میں ان کی عیادت کے لیے جا سکتی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں جا سکتی اجازت نہیں ہے پھر دوبارہ پیغام بجوایا کہ ابھی ان کی جانکنی کی حالت ہے میں اب جا سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جا سکتی پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اجازت لی کہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں جا سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جا سکتی تو یہ اس درجہ تاقیدی حقم ہے اس قسم کی چھوڑی ضروریات جن کا بالکل آرام سے ارینج کیا جا سکتا ہے بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہے تو اس کے لیے موتدہ خاتون کو عدد کے دوران گھر سے باہر جانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے البتہ بہت ناغذیر ضرورت ہو جیسے کہ وہ بیمار ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو اس طرح کی ناغذیر ضرورت کے لیے وہ دن کے وقت جا سکتی ہے جبکہ رات کو وہ حافظ آ جائے بہت شکریہ سکول کے لیے چیک ہے بہت بہت شکریہ معاذ آشمی صاحب پوچھتے ہیں کسی رشتے دار کی مسلسل غلطی کی وجہ سے والدین ان سے قطع تعلق کر لیں تو کیا ہم بھی قطع تعلق کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا ذاتی ان سے کوئی مسئلہ نہیں جی اصل حکم تو اس حوالے سے والدین کے لیے بھی یہ کہ ان کے لیے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے بلکہ دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کرنا عدید شریف میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیں ہاں والدین کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے اس کی تربیت کے لیے اگر اس کے ساتھ باتچیف بد کر لیتے ہیں قطع تعلق عارضی طور پر کر لیتے ہیں تاکہ یہ صدر جائے تو اس کی تو گنجائش ہے لیکن اس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جن کے ذمہ ان کی اصلاح نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ قطع تعلق چھیک ہے البتہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی صورت میں کسی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اور غالب گمان ہے کہ اس سے نقصان ہی پہنچے گا تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اس سے جب تک یہ اندیشہ باقی ہو قطع تعلق کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمانوں نے کے ناتے جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کیے جائے اس میں کسی کے سن کی کوئی تعلق نہیں ہے جی بہت بشکریہ جزاک اللہ اور اگلے سال میسیز عارف صاحبہ کا ہے دبائی سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جاتے رہتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں وہاں جا کر تو کیا وہ میری طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں نائب بن کر یا پھر عمرے میں دوسرے کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں جبکہ دوسرے کی طرف سے عمرہ کیا جائے تو احرام کے وقت نیت بھی اس کی طرف سے کی جائے گی اور تلبیہ بھی اسی کی طرف سے پڑھا جائے گا ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب محمد عمران صاحب گجنوالہ سے پوچھتے ہیں آزان کے بعد یا تکبیر کے بعد کچھ لوگ پورا کلمہ پڑھ لیتے ہیں جیسے معزن نے کہا لا الہ الا اللہ یا پھر اقامت میں لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں بعد جواب دیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں مکمل یہ مومی طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے یہ مکمل کلمہ پڑھنا آزان یا اقامت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آزان یا اقامت کے بعد لا الہ الا اللہ جب معزن کہہ دے تو اس کے بعد حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو معزن جو کلمات کہے فقط وہی کلمات کہے جائے ٹھیک ہے تو وہ کلمہ جو ہے معزن کے جواب میں لا الہ الا اللہ یہاں تک یہ ہے اگر جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے یہ اس کے بعد چونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ کر جو آزان کے بعد کی دعا ہے وہ دعا پڑھی جائے تو یہ دیکھنا چاہے کہ جس قدر حدیث میں ثابتیں اسی پر عمل کیا جائے اس سے اضافہ اپنی طرف سے اس میں نہ کیا جائے آزان کے بعد پھر دعا پڑھنے کے بعد جس قدر مرضی ہو دعا پڑھتے رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ خضر شیخ صاحب پوچھتے ہیں ناپاک کرسی جس کو دھونا مشکل ہے اس پر کپڑا بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں دیکھیں اگر کرسی ایسی ہے جیسے چھکنی لکڑی کی کرسی ہے اس طرح تو اس کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے کہ گیلہ کپڑا وہ بار بار اس پر مار کر وہ کپڑا دو لیا جائے تو اور اگر اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور پاک نے کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا ہے البتہ خلاف عدب ہے اس میں ناپا اس جگہ نہ کرے کسی اور جگہ بیٹھ کر پھر تلاو کر بہت شکریہ محمد حریف صاحب سری نگر سے بڑا دلچسپ سوال ہے کہتے ہیں کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں موضوع پر مسہ جائز ہو دیکھیں ایک تو وہ موضوع ہے جو موٹے ہوتے ہیں جس میں ٹکنیں چھپے ہوتے ہیں اس پر تو مسہ ہو سکتے ہیں البتہ ان کا سوال اگر جرابوں کے بارے میں جو آج کل ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ عام جرابی جو آج کل ہے وہ تو بہت پتنی ہوتے اس وجہ سے اوپر تو مسہ نہیں کیا جا سکتا ہے البتہ اگر اوپر سے وہ چمڑا ہو یا یہ کہ نیچے چمڑا ہو اس طرح ہو تو پھر تو اس پر مسہ ہو سکتا ہے یا وہ اس قدر موٹے ہوں کہ اس میں پہن کر وہ پاؤں کے ساتھ ایسی چھپے ہوئے ہو کہ اس میں بغیر جتوں کو دو تین میل اگر چلا جائے تو وہ پٹے بھی نہیں اور گھرے بھی نہیں اور اسی طرح پاؤں بھی اس میں نظر نہ آ رہے ہو اس قدر موٹے ہو تو پھر وہ پر مسہ کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جرابوں کے نیچے بھی کم از کم چمڑا ہو سلہ ہوا تو اس پر مسہ ہو سکتا ہے یہ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین ہے ہمارے باکستان کے سب ان کو جانتے ہیں بہت سنتے ہیں ان کو ہم دن رات میں نام شاید نہیں لے سکتا تو ان کو میں نے جب بی بی دیکھا ہے گرمیوں میں سردیوں میں تو وہ اپنی کورٹن کی جرابیں ہوتی ہیں عام اور ان کے نیچے انہوں نے چرمڑا سلوائیہ بہتا ہے اور اسی پر وہ مسہ کرتے ہیں تو یہ شخص کو مسہ کرنے کا یعنی پاؤں دھونے کی دکت ہو تو وہ یہ فارمولہ اپنا سکتا ہے بقول مفتی صاحب کے انہوں نے جواب دے دیا بہرحال اگلے سوال لائیں گے آپ کی خدمت میں ان آیت اللہ صاحب کا اور سوال یہ ہے کیا چہرہ پر رومال باندھ کر امام نماز پڑھائے تو نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی البتہ اگر کوئی قصدن بغیر عذر کی اس طرح کرتا ہے تو یہ مکروح ہے اور اگر کسی عذر کی بنا پر ہو مثلا جیسے بہت شدید نزلہ ہے کہ وہ جشو وغیرہ اس طرح اس سے نہیں سنبھل پا رہا یا یہ ہے کہ بہت سخت سردی ہے کسی ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر بلکل چہرہ کھول کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اس بنا پر پھر وہ عذر ہے تو عذر کی حالت میں اس طرح اگر کپڑا باندھ کر چہرے پر وہ نماز پڑھائے تو نماز ہو جاتی ہے اور مکروح بھی نہیں ہوگی بہت شکریہ جزاک اللہ مفتی حسد اللہ شہباز صاحب یہ خدمت میں آؤں گا سوال ہے جی ناظرہ صاحبہ کا انڈیا سے ہم نے سنا ہے کہ حاملہ خواتین کو سورہ مریم کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے اس سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے کیا یہ بات درست ہے نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اسے کون سی صورت زیادہ پڑھنی چاہیے سورہ مریم کا تو آپ بتائیں گے ہی ساتھ میں یہ بھی ذرا رضا فرما دیں سورہ مریم کے بارے میں بعض حضرات کا مجربات میں سے یہ ہے کہ وہ سورہ مریم اگر پڑھی جائے تو وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے باقی یہ کہ شہری حکم یہ نہیں ہے نہ کسی قرآن حدیث سے کوئی بات ثابت ہے کسی نے تجربہ کیا ہوگا تو اس نے یہ بات لکھ دی ہے باقی کون سی صورت زیادہ پڑھی جائے کوئی بھی تلاوت کرے کوئی ذکر کرے لیکن بعض رات کا کہنا یہ ہے یہ پڑھا جائے تو اس سے بھی وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے تو اور بھی اذکار کر سکتے ہیں لیکن وہ محض مجربات ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شہری حکم ہو سکا بہت شکریہ سورہ انشقاق کی آپ نے آیات پڑھی ہیں تو یہ پوری سورہ یا صرف یہ آیات صرف یہاں تک یہ آیات جو ہیں بہت شکریہ یعنی پہلی چار آیات پہلی چار آیات سورہ انشقاق کی پڑھی جائیں تو مجربات میں سے ہے جس طرح فرمائے بہت شکریہ جی اگلہ سوال رفیق صاحب کا اسلام آباد سے کسی جانور کے سین کے ساتھ نظر وغیرہ کا تعویز باندھنا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں تعویز جو ہوتا ہے یہ کئی طریقے سے لکھا جاتا ہے اس میں بساوقات قرآنی آیات کو بھی لکھ دیے جاتا ہے کبھی آداد لکھے جاتے ہیں کبھی ویسے ہی کوئی چیز پڑھ کے اس کو پھونک مار کر گرے لگا دھاگے کے اندر وہ لگا دی جاتے ہیں اس کو بھی تعویز کہتے ہیں تو کیونکہ جانور جو ہیں وہ عموماً اپنے سینگ اور اپنے اوپر گندگی وغیرہ لگاتے رہتے ہیں اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ایسا تعویز نہ ان کے گلے میں ڈالا جائے جس میں قرآنی آیات وغیرہ ہوں ہاں الوطہ اگر اس کی جگہ پہ دوسرے آداد سے لکھا ہوا یا دھاگے وغیرہ کے اوپر پھوک ماری ہوئی ہے تو وہ استعمال کیے جا سکتا ہے ہاں الوطہ اگر کسی نے کوئی ایسا مجبوری ہے اس میں قرآنی آیات کو لکھا ہے یا مقدس نام کو لکھا ہے تو اس کو بند کر کے اس انداز سے بند کیا جائے جیسے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اس کو لکڑی کا ایک ڈبا سا بنایا جاتا ہے اس کے اندر نیچے اس کو تعویز کو ڈال کے اوپر سے بالکل پیک کر دیا جاتا ہے کہ وہاں تک کسی طرف کی کوئی نجاست وغیرہ نہیں پہنچتی اگر ایسی صورت کر لی جائے تو اجازت ہے اس کی کوئی حرج جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ اور تنویر رضا صاحب پوچھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام کے کون سے الفاظ مسنون ہیں کوئی بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں جس میں بھی وسلم کے الفاظ ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی طرح یا رب صلی وسلم یہ جو الفاظ جہاں سین لام میم کے آتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کی جا سکتے ہیں تو ہمارا جو عام درود ابراہیم اس کے اندر یہ سلام کے الفاظ نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت سی درود کی کتابیں ملتی ہیں جس میں سیغ سلام اور سیغ سلات یہ لکھے وہ ملتے ہیں تو ان میں سے کوئی کتاب لے لی جائے اس میں جو سلام کے سیغیں وہ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں اور سلات کے سیغیں وہ بھی استعمال کی جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی ابی شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ہے آپ کی خدمت میں سردار ولی صاحب کا پوچھتے ہیں کچھ لوگ یہ غلاف کعبہ پر کسی کا نام لکھنا لکھنے والا یہ عمل اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس طرح سے عمر کا بلاوہ آ جائے گا یہ اعتقاد درست ہے جی اس طرح کی کوئی بات حادیث سے تو ثابت نہیں ہے کہ حادیث میں اس طرح کی تدبیر آئی ہو البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہو مشہور ہے کہ اس طرح اگر غلاف کعبہ تو نہیں کعبہ کی دیوار پہ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ملتظم پر اگر کسی کا نام لکھ دیا جائے تو مجربات میں سے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو موقع مل جاتا ہے تو اس حد تک اگر اس میں عمل کیا جائے تو گنجائش ہے بارال اس کو ایک ایسا گر سمجھلا کہ لازمان اس سے عمرہ ہوگا یہ اعتقاد درست نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جاسم صاحب سعودی ریبی اس سے سوال ہے ان کا کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہاں صرف حج اور عمرہ کے لئے آؤ کسی کاروبار یا نوکری کی غرض سے مت آؤ ایسی کوئی حدیث ہے کوئی الفاظ ہے ایسی کوئی روایت ہمارے علم پر نہیں ہے اور جو لوگ حج یا عمرہ کے لئے جاتے ہیں بلکہ فقاہ اکرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے جو لوگ حج یا عمرہ کے لئے جاتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ کچھ سامان لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو بیچ دیتے ہیں اس قسم کی تجارت کی نیت کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں بھی شرعان کوئی حرج نہیں ہے تو اس لئے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی یہ ویسے ہی کسی نے مشہور کر دی بہت بہت شکریہ سیف اللہ صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں میں فالج کی بیمار ہوں فالج کی بیمار یہ خاتون ہے شاید چلتے ہوئے گرنے کا خطرہ رہتا ہے اس صورت میں میرے لئے حج کا کیا حکم ہے اگر حج فرض ہے تو پھر کیسے اس فرض کو ادا کیا جائے گا شریعت کا اصول تو یہی ہے کہ جو شخص اس طرح ہو کہ اس پر حج فرض ہو اور وہ جسمانی طور پر کمزوری کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے خود حج نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے پھر حکم یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج کا وکیل بنائے اور وہ اس کی طرف سے اس کے خرچے پر جا کر وہ حج ادا کر دے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا تو اگر واقعاً ان کو اس طرح کی فالج کی بیماری ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے تو اس میں تو بظاہر بہت مشکل ہے کہ یہ خود حج کے افعال کر سکیں تو ان کے لئے دوسرے کسی کو حج بدل کے لئے بیجنا ضروری ہوگا ٹھیک بہت بہت شکریہ جی اگل سوال آپ کی خدمت میں احمد صاحب کا ممبئی سے گاؤں میں پڑوس میں آنگن میں پھل اور پھول کے پیڑ ہیں گاؤں میں پڑوس میں آنگن میں پھل اور پھول کے پیڑ ہیں ان کی ایک شاخ ہمارے آنگن میں ہے اس سے پھل ٹوٹ کر ہمارے یہاں گر جاتے ہیں ان پھلوں کا کیا حکم ہے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں آنگن میں گرنے والے پھلوں کا حکم جی اصل حصول تو یہ ہے کہ جس کے درخت کے پھل ہوں یہ اس کی ملکیت کا سمرہ ہوتا ہے تو اس کا مالک وہی ہے اور مالک ہی کی اجازت کے ساتھ کسی اور کے لئے اس کا استعمال جائز ہوتا ہے لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پھل گھر جاتے ہیں نیچے تو عام طور پہ مالک اس کے بارے میں معلوم نہیں کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں اگر کوئی اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے ہیں تو اگر اسی طرح ہو اس سے یعنی ان کے مالک کے بارے میں ان کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ بھی اس بارے میں اجازت دے ہی دیتا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بھی قسم کا شبہ ہو کہ وہ اجازت نہیں دے گا تو ایسی صورت میں ان سے اجازت صراحتاً لے کر اس کو استعمال کیا جائے بغیر اجازت کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے باقی ان کو شرعن یہ حق حاصل ہے کہ یہ ان کو کہیں کہ اپنے جو اپنی جو شاخیں ادھر آئی ہوئی ہیں ہماری فضاء سے ان شاخوں کو تم ہٹا دو تو یہ مطالبہ یہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مختین عوید اللہ صاحب یعنی ان نیابت میں کس کو کھڑا کریں گے کیا اس کا پروسس ہوگا اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب پیچھے مقتدی کھڑا ہو اور اسی کو آگے کر دیں اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں اور خود جا کے وضو کر لیں اور آکے بطور مقتدی کے شریک ہو جائے لیکن آج کل لوگوں کے مسائل سے ناوقفیت ہوتی ہے اس منا پر ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ وہ نماز توڑ کر جا کے وضو کر کے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھا دیں شیک ہے بہت بہت شکریہ محمد عابش پرویز صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں فجر کی سنت کے دوران لب یہ سوال ہے کہ کوئی ان کو شک ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا ان کا کسی بھی وجہ سے نماز کے دوران سنتوں کے دوران اس دوران سنتیں پوری پڑھ لیں اس کے بعد پتا چلا کہ ایسا نہیں تھا وہ محضر ایک شک تھا وضو ٹوٹنا پھر دوبارہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لی تو کیا صرف وضو کر لینے سے نماز ہو جائے گی یا پھر سے پورا یعنی وضو دوبارہ کر کے جو بھی پروسس اس کو دوبارہ میں الفاظ دوران اصل میں نہیں چاہ رہا جو شک کی بنیاد پر سنت پوری پڑھ لی تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں کیا اس کا براہ حکم خود ہی آپ بتا دے دیکھیں شک کی بنیاد پر ویسے وضو ٹوٹا نہیں ہے اور جب ان کو یقین بھی ہوا کہ سنتے پڑھنے کے بعد معلوم کیا تو وضو نہیں ٹوٹا ہوا تھا تو اصل میں ان کو وہ قطروں کی بیماری ہے جس کی بنیاد پر ان کو شک ہوا تھا تو پہلے بھی وضو نہیں ٹوٹا تھا اور جب یقین ہوا تب بھی اس کو معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹا ہوا تو پھر فرض کے لئے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو انہوں نے وضو کر دیا ہے اور فرض جو ہے اسی وضو سے فرض نماز پڑھ لیا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے نماز ہو گئی نماز ہو گئی بہت بہت شکریہ اگلے سوال حبیب اللہ صاحب قبل اشتان سے سجدہ میں اگر کوئی دونوں پاؤں اٹھا لے تو کیا یعنی پیچھے جو پاؤں موڑ کے رکھتے ہیں بس وقت زمین سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے اس صورت میں دیکھیں اگر اس پورے سجدے کے دوران یہ پاؤں زمین سے اٹھے رہے ہیں زمین پر کچھ واقلے بھی نہیں رکھیں تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ واجب چھوٹ جانے کے بنا پر نماز واجب یادہ ہے دوبارہ پڑے گا اور اگر ایک تسبیحہ کے مقدار بھی دونوں پاؤں میں سے کسی کا بھی کھوئی جو زمین پر رکھ دیا ہے تو واجب آدھا ہو جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ وہ سنت موکدہ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو پاتا اور سنت موکدہ تو یہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے نا وہ زمین پر وہ رکھے جائیں شکریہ نسوسیم صاحب پوچھتے ہیں زہر اور اثر کو ملا کر پڑ سکتے ہیں زہرین اس کو کہتے ہیں احناف کے نزدیک جو ہے ایسی دو نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے البتہ اگر کوئی سفر میں ہو تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ زہر کی نماز کو کچھ مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھ لے یعنی زہر ہی کے وقت میں ہو لیکن آخری وقت میں ہو اور اثر کی نماز جو ہے وہ اثر کے وقت ہی میں ہو لیکن شروع کے وقت میں ہو اس صورت پر سفر وغیرہ عوضر کے دوران عمل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک نماز کے وقت میں ان دونوں کو جمع کرنا یہ احناف کے نزدیک درست نہیں ہے شکریہ آپ کا اگلے سوال آپ کی خدمت میں یعظ خان صاحب کا ہے پشاور سے اگر کسی کی تین سال کی نمازیں قضا ہوں تو ان کو اب دوران ان کو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے قضا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا دیکھ ان کو مقدار معلوم ہوگی کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کی قضا پڑھے اور اسی طرح ویتر اور جو وقت ان کو ملتا جائے تو اس میں پڑھے اور تین اوقات جو مکروح ہے اس میں نہ پڑھے سرج تلو وقت اور سرج کے زوال کے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کے علاوہ جو وقت دستیاب ہو اس میں یہ قضا نماز پڑھتا رہے بہت بہت شکریہ مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں آؤں گا زبیر صاحب راول پنڈی سے محمد زبیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں میں نے علماء سے ایک حدیث سنی تھی کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جبکہ کل ایک پوسٹ پڑھی جس میں تین بیٹیوں کے بارے میں کہا گیا تھا اور صحیح مسلم کا حوالہ بھی موجود تھا تو آپ رہنوائی فرمائیں کہ درست بات کیا ہے جی ہاں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں ایک روایت کے اندر دو بیٹیوں کا ہے ایک روایت کے اندر تین بیٹیوں کا ہے ایک روایت میں متلکن بیٹیوں کے متعلق ہے اور بلکہ ایک اتحاف سعادت المتقین اس کے اندر ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو پھر تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہے تو وہ بھی جنت میں لے جائے گی اس کو تو تین قسم کے وعدے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ایسی بچیاں جن کو یہ اچھی طرح سے تربیت کریں اچھی طرح سے پالیں پوسیں اور اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دیں اور پھر بعد میں ان کو حقوق کا خیال رکھا جائے تو ان کو جہنم سے بچائیں گی ایک تو یہ ہے کہ جہنم سے بچائیں گی جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ الفاظ اس کے اندر اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جائیں گی اور تیسرا اس کے اندر یہ بھی ہے بعض روایت کے اندر کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گی آپ نے دو انگلیاں ایسے کر گیا میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جنت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابت ان کو بھی لے گی ایسے شخص کو تو یہ تینوں وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بچیوں کی پرورش کرنے والے کے لیے یہ انعامات ذکر کی ہیں شکریہ آپ کا جی جزاکالاگلہ سوال عبدالمنان صاحب کا کوئٹہ سے روزانہ فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اس طرح ہر روز قضا کرنا گناہ تو نہیں گناہ تو ہے گناہ کیوں نہیں ہے تو دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ جانبوج کر کسی کوئی سستی کرتے ہیں نہ تو الارم لگاتے ہیں نہ کسی کو کہتے ہیں نہ کچھ اور تو یہ تو ظاہر گناہ کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ سستی کرے نماز کے اندر اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانبوج کر نہیں کرتے بلکہ یہ تو الارم وغیرہ لگات کیس ہوتے ہیں لیکن نید ان کی اتنی گہری ہے کہ جس کی ویسی اٹھ نہیں پاتے تو پھر اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جو سو گیا ہے آدمی اور اس کے بس میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس کو تفریت نہیں کہا جائے کہ یہ لیکن کے حد سے تجاوز نہیں کیا حالبتہ اگر جاگتے میں اس طرح کرے گا تو پھر وہ تفریت ہوگی تو اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے جاگتے میں اس طرح کرتے ہیں یعنی جاگتے نہیں ہیں لیکن غفلت میں اس طرح کرتے ہیں تو گناہ ہوگا اگر غفلت نہیں ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے احتمام بھی کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ غفلت میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے موسیقی رات کو بہت دیر تک جاگنا بلا وجہ بلا وجہ جاگنا مطلب ایک موبائل رکھا ہوا ہے اور دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے وارسپ تو ایک شیطان کے آنت ہے تو وارسپ ہے یا فیس بک ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے رات کے ایک دو تین بج گئے اور پھر صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ فجر کی نماز نکل گئی ہے مفتی عابر شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شام کا کھانا جلدی کھانا چاہیے بہت بہت شکریہ محمد یونو صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں میرا ایک دوست تقریباً ہر روز اللہ کی رضا کے لئے کچھ صدقہ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بچوں کے ساتھ اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے تو کوئی رہنمائی فرمائیں کوئی اور وزیفہ کوئی طریقہ دیکھیں رہنمائی اس کے بارے میں یہ کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ان کی تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا چاہے جو مرضی کر لے ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا حکم فرمایا ہے ان البلا لا يتخطاہ کہ بلا جو ہے نا ازمائشیں اس کو پھلانگ نہیں سکتی تو یہ صدقات کرتے رہیں جتنے ان کے وسط میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں توبہ استغفار بھی کریں اپنے گھر والوں کو بھی توبہ استغفار کی تاقید کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور اس کے اوپر صبر کریں جو ان کو مسائب ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کے اوپر صبر کریں اس صبر کا بدلہ اس کو آخرت میں بہت زیادہ ملے گا اور اتنا ملے گا کہ یہ پھر دنیاوی مسائب سارے بھول جائیں گے تو ان کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ مفتی حابی شاہ صاحب کی طرف آوں گا رات کا کھانا جلدی کھانے کے بعد اب آپ اپنے اگلے سوال کا جواب دیں گے اور سوال یہ ہے عبدالباہ صاحب گلیگڑ سے کہ زید نے ایک دکان پگڑی پر لی تھی کیا زید مذکورہ دکان کو اجازت نہیں لی ہے اگر اس میں کوئی جواز کی صورت نکلتی ہو تو بھی آپ آسان انداز سے ہمیں بتا دیجئے یہ پگڑی کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ شریع لحاظ سے بلکل فاسد معاملہ ہوتا ہے اور اس طور پر لی گئی دکان کو آگے کرائے پر چلانے کا شرعان اس شخص کو بلکل حق نہیں ہے جو اس طرح پگڑی پر دکان لیتا ہے تو اس لیے یہ سارے معاملات فاسد ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کسی کی دکان اگر آپ لے کر آگے کرائے پر دیتے ہیں تو اس کی بھی ہنفیہ کی نزلیک اس شرط کے ساتھ گنجائش ہے کہ آپ اس میں کوئی اضافہ کر دیں دکان میں کوئی آپ اضافی تعمیر کروا لیں وغیرہ یا پھر یہ ہے کہ دوسرا جو اجارے کا آپ عقد کریں اس میں آپ عجرت کسی ایسی کرنسی میں تے کریں جس میں پہلی عجرت آپ نے تے نہ کی ہو دونوں کی بارال ان شرائط کے بغیر اجارے پر لی ہوئی دکان بھی آگے اجارے پر نہیں دے جا سکتی تو اگر یہ متبادل پوچھ رہے ہیں تو متبادل یہی ہے کہ اجارے پر لے کر اس میں کوئی تعمیری اضافہ کیا جائے اور پھر اس کو آگے اجارے پر دیا جائے بہت شکریہ جزاکلہ جی شجاعت علی صاحب سوات سے پوچھتے ہیں نیشنل بینک کی برانچ اعتماد بینک اکارڈنگ ٹو نیشنل بینک سود سے پاک ہے وہ برانچ اس میں میری کچھ رقم ہے وہ مجھے مہانہ چار ہزار روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر کاروبار کرتے ہیں یہ سود کی رقم نہیں ہے اس بارے میرا حنمائی فرما دیں پلیس جی نیشنل بینک کی ایک ونڈو اسلامک ونڈو بھی ہے تو اگر یہ وہ اسلامک ونڈو ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں تو سودی بینکوں کی جو اسلامک ونڈوز ہیں ان کی تو چونکہ مستند شریع مفتیانے کرام نگرانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے اس لیے کہ ان کے سارے پروڈکٹس وہ حلال ہیں شریعہ سرٹیفائیڈ ہیں لیکن جو پروڈکٹ انہوں نے لکھی ہے کہ کچھ رقم کے عوض ہر مہینے فکس طور پر چار ہزار روپے ملتے ہیں تو ہمارے علم میں ایسی کوئی پروڈکٹ کسی بھی اسلامی بینک کی نہیں ہے دوسرے جو بینک کا انہوں نے نام لکھا ہے خاص اس بینک کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نیشنل بینک کی وہی اسلامک ونڈو ہے یا اس کے علاوہ کوئی بینک ہے تو اس لیے اس کے بارے میں ان کو مزید معلومات کرنی چاہیے کہ یہ اسلامک ونڈو ہے یا نہیں ہے اور اس پروڈکٹ کی جس پر ہر مہینے ان کو چار ہزار روپے ملتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ تفصیلات فرام کر ان کو دوبارہ سوال کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ خیر اور تینوں معازز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمہارے ناظرین سامین کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو جو کچھ سنا ہے ہم نے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے دین کا کچھ علم عفتین اکرام کی زبانی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوبارہ آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ کل آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اللہ عزیز طب کے لئے آپ ہم اجازت دیں گے اللہ